السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں محبت ہی زندگی ہے محبت ہی ایمان ہے محبت ہی خلاف ہے محبت ہی صویرہ ہے محبت ہی سکون ہے محبت ہی عبادت ہے محبت وہ جو پاکیزہ ہو پاکیزہ کا مطلب نکاح کے بعد والی زندگی زندگی ہم سفر سے جنت بنتی ہے وہ خوبصورت تھو نہ تھی بہت ڈرتی تھی شادی سے بڑی بہن کو طلاق ہو گئی تھی نور بہت ڈڑنے لگی تھی مردزات سے باپ کا رویہ بھی کچھ پیگانہ سا تھا سب کے ساتھ بھائی کوئی تھا نہیں نور پڑھائی کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول ٹیچر بھی تھی وہ کہیں سن لیتی کسی مرد نے کسی عورت پر ظلم کیا وہ سہم جاتی اسے ایک انجانہ سا ڈر ستانے لگا تھا وہ شادی کے نام سے کام چاہتی تھی ماں کے پاس پیٹھی تھی امی مجھے شادی نہیں کرنی بہت ڈڑ لگتا ہے مجھے ماں سمجھاتے ہوئے بولی بیٹا شادی کے بینا زندگی گزارنا ممکن کہاں ہے شادی صرف دو لوگوں کا ملن نہیں ہوتا شادی ایک احساس ہے جو ایک دوسرے کا ہمدرد بن جاتا ہے اداس ایک ہو پچین دوسرا ہو جائے درد ایک کو ہو آنسو دوسرے کی آنکھ سے بہ جائیں چھوٹی چھوٹی ناراض کی میں بھی محبت کا اچھا لگ جانا ناراض ہو کر بھی ایک دوسرے کا احساس کرنا ایک دوسرے کی فکر کرنا یہی تو شادی کا بنتن ہے یہی تو پاکیزہ محبت ہے یہی تو زندگانی ہے نور کہنے لگی لیکن امی بابا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ کبھی آپ سے محبت کی بات ہی نہیں کرتے پھر آپ کو بھی تو طلاق ہوئی ہے نا ایک مرد نے آپی کو بھی تو چھوڑا ہے نا ماں مسکرائی بیٹی میں سمجھ سکتی ہوں ضروری نہیں ہر مرد ایک سا ہو نور پھر بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مرد کو گالی دیا کرتی تھی وہ مرد کو بہت برا کہتی تھی مرد کو ظالم کہا کرتی تھی اس کا بس چلتا تو زمانے کے سب مرد چلا کر خاک کر دیتی جب کہیں کبھی اسے پتا چلتا کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دی ہے وہ پاگل سی ہو جاتی مرد کو بد دعا دیتی اے اللہ تُو مرد کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا اس مرد نے ہم عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے ہم جائیں تو آخر کہاں جائیں ہم کریں تو کیا کریں ہم اتنے بے بس کیوں ہیں آخر اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ شادی نہیں کرے گی خود کمائے گی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی لیکن کسی مرد کی محتاج نہیں ہوگی بہت سے رشتے آ رہے تھے اس کے لیے لیکن وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر تم لوگوں کو ایک بچے پیدا کرنے والی مشین چاہیے بیٹا ہوا تو ٹھیک بیٹی ہوئی تو عورت کا قصور مفت کی نوکرانی چاہیے جو دن رات کام کریں جب چاہے رسوہ کر دو جب چاہے سزا دے دو میں نفرت کرتی ہوں مرد سے میں نفرت کرتی ہوں ہر مرد سے اس کے دماغ میں کجیب سی آگ تھی مرد کو لے کر وہ نظریں چھکائے سکول جاتی گھر آ کر گھر کے کام کرتی اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرتی لیکن وہ کہاں جانتی تھی زندگی جینے کے لیے ہمسفر ہونا ضروری ہے کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے وہ کہتی تھی جن کو طلاق ہو جاتی ہے جن کے مر جاتے ہیں وہ بھی تو جی رہی ہیں نا لیکن نور کو کون بتاتا پوچھو ان سے جن کے مر گئی ہیں وہ بھلا کیسے جی رہی ہیں ایک ایک سانس جہنم ہے ان کی نور پہ بس سوار ہوئی کسی کام سے شہر جا رہی تھی ہجاب میں تھی اتنے میں ایک لڑکا بہت خوبصورت چھوٹی سی داڑھی کلابی سے ہونٹ کانوں میں ہینڈ فرم لگائے ہوئے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا بس میں سوار ہوا بس منزل کے طرف فرمانہ ہوئی وہ پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہوئی شہر کے جانب رما تھی پارش بہت تیز ہو رہی تھی وہ لڑکا موبائل پہ مصروف تھا نور کے پاس واری سیٹ پہ بیٹا ہوا تھا اس کا نام سمیر تھا وہ موڈرن سا لڑکا نور کے طرف دیکھ رہا تھا نور نے پہلے اسے اگنور کیا پھر محسوس کرنے لگی یہ لڑکا مسلسلس میری طرف ہی دیکھ رہا ہے بہت بے شرم ہے نور نے مو پھیڑ لیا سمیر اٹھا اگلی سیٹ پہ جانے لگا بس پیٹ پہ تھی اچانک بریک لگنے سے سمیر نور کے ساتھ ٹکرایا نور غصے سے آگ بگولہ ہو گئی اس نے سمیر کے مو پہ تھپڑ مار دیا بغیرت انسان کب سے دیکھ رہی ہوں تم کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہے ہو سمیر اس سے پہلے کچھ کہتا ساتھ بیٹھا ایک شخص کالی دیکھ کر بولا شرم نہیں آتی تم کو بغیرت انسان ایک لڑکی کو چھیڑتے ہو تم عورتیں بھلا بھلا کہنے لگیں سمیر کو تم جیسے ہی حرامی ہوتے ہیں جو معاشرے کے گندے کیڑے ہیں سمیر بتانا چاہتا تھا میری بات تو سن لے میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا سب اسے بے عزت کرنے لگے سمیر کو بہت غصہ تھا لیکن خاموش تھا نور غصے سے بولی تم مرد ہو ہی بے غیرت تم بس ایک عورت کو دیکھ کر کتے بن جاتے ہو جتنا ہو سکا نور نے بھی عزت کیا سمیر کو اس شخص آگے بڑھا بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی اس نے سمیر کو گریبان سے پکڑ کر بولا معافی مانگ لڑکی سے سمیر نے کہا انکل میں نے کیا کیا ہے سمیر بات کو ختم کرنا چاہتا تھا اس نے نور کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا معاف کر دے آئیم سوری بس سپیٹ پہ جا رہی تھی بارش بہت تیز تھی روڈ پہ فسلن بہت زیادہ تھی اچانک سے بریک فیل ہونے سے بس کابو سے باہر ہو گئی پہاڑی علاقہ تھا خطرناک روڈ تھا بس کھائی میں گرنے والی تھی ٹرائیور چھلانگ لگا کر بھاگ گیا بس پہاڑی کے ساتھ ٹکڑائی رک گئی سب لوگ چلدی سے اترنے لگے لوگ اترے ہی تھے کہ نور ابھی بس کے اندر تھی وہ باہر آنے لگی بس فسلی کھائی میں گرنے لگی نور زور زور سے چھیکے مارنے لگی کچھ لمحے پہلے جو نور سے ہم دردی جتا رہے تھے وہ سب نور کو موت کے موں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کوئی مدد کے لیے آگے نہیں ہو رہا تھا کھائی بہت گہری تھی بس گرتی نور کا بچنا نہ ممکن تھا کون بھلا کسی اچنبی کے موت کے موں میں جاتا ہے نور چیخ رہی تھی اس سب کے چہرے دیکھ رہی تھی کوئی تو مدد کے لیے آتا کوئی تو اسے بچائے لیکن کون بھلا آئے گا وہ خود کو موتے قریب ہوتے دیکھ رہی تھی سمیر نے جلدی سے موبائل سائٹ پہ رکھا بس کی جانب بڑھا سب کہنے لگے تم پادر ہو کیا مر جاؤگے سمیر سب کو اگنور کر کے نور کی جانب بڑھا میڈم آپ یقین رکھیں مجھ پہ آپ سی لیکس رہیں ہر طرف چیخوں کی آواز تھی نور رو رہی تھی سمیر نے بس کا شیشہ توڑا شیشے سے اس کے بازوں پہ کافی گہرہ زخم کر گیا بس کھائی کی طرف پھولنے لگی موت چند سانسوں کی دوری پہ تھی تیسکوگیو کو آنے میں وقت لگ جانا تھا بارش بہت تیز ہو رہی تھی نور ہمت ہاتھ چکی تھی سمیر نے ہاتھ بڑھایا نور میرا ہاتھ پکڑو جلدی سے سمیر کا ہاتھ خون سے لطپت تھا نور نے کامتا ہوا ہاتھ سمیر کی جانب بڑھایا سمیر نوجوان لڑکا تھا پوری طاقت سے نور کو اپنی طرف کھینچا نور سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی سمیر جلدی سے نور کو بس سے باہر نکال لائیا ابھی وہ بس سے باہر آئے ہی تھے کہ بس پھسٹری کھائی میں جا گری سمیر سمیر پہ گر گیا اس کا کافی خون بہت چکا تھا وہ تھنڈی سانس پڑھنے لگا وہ نور جس نے چند لمحے پہلے سمیر کو بے عزت کیا تھا سمیر کو برا بھلا کہا تھا سمیر کو گالیاں دی تھی اس کی عزت پامال کی تھی وہی سمیر چان سے پیارا لگنے لگا تھا وہ سمیر کے پاس پیٹ گئی آپ ٹھیک ہے نا سمیر کے بازو کی طرف دیکھا خون بہ رہا تھا جلدی سے بیک سے کپڑا نکالا اس کے بازو پہ بان دیا سب سمیر کے گردی کٹے ہو گئے جسے چند لمحے پہلے مرد سے نفرت تھی وہ مرد کے لیے رو رہی تھی عورت ہوتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی اللہ جیس کو کچھ نہ ہو کیسے وقت پدل جاتا ہے کیسے سوچ پدل جاتی ہے کیسے احساس پدل جاتے ہیں نور سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی سمیر کا ہارت پکڑا پیار سے پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے نا آپ ریسکیو ٹیم آ گئی ہسپتال منتقل کیا سمیر کو نور گھر آ گئی جو لڑکی مرد کو برا کہتی تھی وہ آج کسی مرد کے لیے تڑپنے لگی تھی سمیر کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بس کیا تھا اسے جیسے محبت سی ہو گئی ہو سمیر سے مسلح بچھایا اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہاتھ اٹھائے دعا میں سمیر کو مانگنے لگی اے اللہ وہ انسان میری قسمت میں لکھ دے وہ اجنبی میرا محرم بنا دے میں نہیں جانتی وہ کون تھا جو بھی تھا فرشتہ تھا اے اللہ میری قسمت میں وہ ایک انسان لکھ دے نور کا دل جو کسی مرد کو بددعا دیتا تھا آج وقت کا کھیل یہ بھی تھا کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے کسی مرد کو مانگ رہی تھی اور کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پہ اللہ بنا دیتا ہے وہ سکول سے گھر آئی ماں نے کہا نور بیٹی ایک رشتہ آیا ہے ہمیں لڑکا بہت پسند ہے میری مان لو تو ہاں کر دو اسے رشتے کو نور نے ماں کی طرف دیکھا امی نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ماں نے بہت سمجھایا لیکن نور انکار کرتی رہی نور کے دل میں سمیر بس چکا تھا ماں نے کہا ٹھیک ہے میں انکار کر دیتا وہ کمرے میں جانے لگی تصویر پہ نزل پڑی وہ لڑکا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا وہ مسکرانے لگی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو بہنے لگے سمیر سمیر ماں اس لڑکے کا رشتہ آیا ہے ماں نے ہاں میں سر ہلایا کیوں مسکراتے ہوئے بولی امی ہاں کر دی وہ بس میں ملاقات کا ہونا جان بچانا پھر رشتہ آنا یہ سب قسمت کا کھیل ہے سمیر ہم سفر بن کے زندگی میں آ گیا تھا جیسے سارے خواب پڑے ہو گئی ہوں نور کے جیسے منزل مل گئی ہو سمیر کو نکاح کے وقت قبول کرتے ہوئے مسکرہ بھی رہی تھی آنکھوں میں آنسو بھی تھے زندگی ہم سفر کا دوسرا نام ہے احساس ہونے لگا تھا سمیر کو چوم لینا چاہتی تھی سینے لگا لینا چاہتی تھی زندگی کا سفر نئی راہ پر چل دیا تھا ہم سفر کیا ہوتا ہے بہت احساس ابھی باقی تھی ابھی محبت کا ملنا باقی تھا ابھی ایک سفر زندگی باقی تھا ابھی کچھ خواب مکمل ہونے تھے ابھی کچھ سازے زندگی باقی تھے سمیر اور نور کی آنے والی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے لائک کمنٹ شیئر کریں اپنے رائے کا اظہار کریں سفر محبت کا ہم سفر کی باہوں میں کیسے گزرے گا یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں